حضرات حقیقی اسلام اور حقیقی دین ہمیشہ محمد و آل محمد علیہ مصطلات و السلام کے ذریعے سے پہچانا گیا کعبہ کیا ہے قرآن کیا ہے نماز کیا ہے دین کیا ہے اسلام کیا ہے دیانت کیا ہے صداقت کیا ہے امانت کیا ہے نیکی کیا ہے خیر کیا ہے یہ سب دنیا نے محمد و آل محمد علیہ مصطلات و السلام کے ذریعے سے پہچانا اُس زیل میں میں فقط ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اس کے بعد کیونکہ آپ مسائب سننے کے لیے آئے ہیں اس کا ذکر ہوگا وہ یہ ہے کہ اسلام کے سلسلے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں اسلام کے سلسلے میں بڑے پروپیگنڈے ہیں اور حقیقی اور صحیح اسلام کو زمانہ سمجھ نہیں پاتا ہے میں دو جملوں میں آپ کے سامنے بتا دوں گا اور آپ تجزیہ کر کے ساری دنیا میں اس کا سروے کیجئے گا اور آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ صحیح اسلام کیا ہے ویسے تو بڑے اختلافات ہیں مسلمانوں میں بڑے اختلافات ہیں اسلام میں بڑے جھگڑیں ہیں اسلام میں بڑے اختلافات ہیں مسلمان فرقوں میں اور گروہوں میں اور جماعتوں میں تخصیم ہیں اور بٹے ہوئے ہیں اگر آپ قرآن دیکھئے گا یا حدیث رسول دیکھئے گا یا تاریخ اسلام دیکھئے گا یا سارے واقعات کو دیکھئے گا اور تمام حکومتوں کو دیکھئے گا تو آپ کو ایک چیز نظر آئے جی عزیزان محترم اسلام میں لاکھوں اور ہزاروں اختلاف بھی نہیں ہیں اور لاکھوں اور ہزاروں فرقے بھی نہیں ہیں اسلام میں دو ہی فرقے ہیں اسلام دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ساری دنیا میں یا مسلمان محب اہل بیت ہے یا دسمن اہل بیت ہے بس اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے کوئی ملک ہو کوئی محلہ ہو کوئی شہر ہو کوئی غزہ ہو کوئی مکان ہو لباس کوئی ہو نام کوئی ہو محلہ کوئی ہو کاروبار کوئی ہو تجارت کوئی ہو ہمیں اس سے بحث نہیں ہمارے یہاں ایک ہی پوائنٹ ہے نہ دولت میں یار ہے نہ تاج میں یار ہے نہ تخت میں یار ہے نہ سلطنت میں یار ہے نہ حکومت میں یار ہے نہ خزانہ میں یار ہے نہ میسٹری میں یار ہے نہ اقتدار میں یار ہے نہ آثر میں یار ہے ہمارے یہاں صرف ایک سٹینڈرڈ ہے اور وہ ہے محبت اہلِ بیت کوئی ہو اگر آلِ محمد کا چاہنے والا ہے تو ہمارا ہے اگر اہلِ بیت کا چاہنے والا ہے تو ہمارا ہے اور اگر آلِ محمد کا دثمن ہوئے تو وہ نمرود ہو وہ فیرون ہو وہ شیطان ہو وہ یزید ہو وہ ہماری ٹھوکر پہے ہمارے ہاں کمپرمائز اور اتحاد کا ایک ہی فارمولہ ہے اہلِ بیت کا چاہنے والا ہے تو ہمارا ہے اہلِ بیت کا دشمن ہے تو ہماری ٹھوکر پہے وہ سعودیہ ہو وہ کوئی بھی ہو عزیزان محترم یہاں ہندوستان میں ہمارے بہت سے ہندو بھائی سوال کرتے ہیں جو ازاداری کرتے ہیں جو تازیہ رکھتی ہیں جن کی عورتیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسین پہ پانی بند کیا تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے حسین کو شہید کیا تھا ارے آپ پونچ کیوں رہے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے یہی سعودی عرب ہے یہو یہی سعودی عرب ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کعبے میں شیعہ کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے کربلا میں حسین کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے کربلا میں علی ازغر کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے کربلا میں علی اکبر کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے تو یا آدمی دشمن اہلِ بیت ہے یا محب اہل بیت ہے اللہ اللہ اس پہ سلام رسول جس کی تعظیم کرتے تھے اس پہ سلام رسول جس کے دروازے پاکے کہتے تھے السلام علی کے یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ سلام ہو تم پر اہل بیت رسالت سلام ہو تم پر اہل بیت نبوت اڑے رسول جس پہ سلام کرتے تھے اس کا دروازہ جلا دیا گیا رسول جس پہ سلام کرتے تھے اس کے پہلو پہ دروازہ گرا دیا گیا ہائے آل محمد کی مظلومی رسول نے ہاتھوں پہ بلن کر کے جس کی ولایت کا اعلان کیا تھا اس کے سر پر انیسویں رمضان کو ضربت لگائی ارے کیا ہم دنیا میں فقط رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں ابھی اکیسویں رمضان کو آپ نے تابوت اٹھایا آج آٹھویں شبال کو ماتم ہو رہا ہے قبر زہرہ کو منہدم کر دیا گیا ایمہ کے مزارات کو گرا دیا گیا ہائے فاطمہ زہرہ کی قبر دھوپ میں ہے امام زمانہ آکے سلام کرتے ہوں گے جدہ ماجدہ آپ پہ میرا سلام ہائے وہ بی بی جس کے پہلو پہ دروازہ گرایا گیا کسی کے سر سے باپ کا سایا اڑ جاتا ہے دنیا تازیت دیتی ہے بیٹیوں کو عورتیں پرسا دیتی ہیں ہائے فاطمہ دنیا اعتراض کر رہی ہے یا دن میں روئے یا رات میں روئے جب زہرہ نے سنا کہا یا اب الحسن اب زہرہ زیادہ دنوں کی مہمان نہیں ہے میں اپنے بابا کے پاس جانے والی ہوں ہائے فاطمہ دنیا سے چلی گئی زینب کے سر سے ماں کا سایا اٹھ گیا امہ کلسوم کے سر سے ماں کا سایا اٹھ گیا حسنین نے اماموں کو اتار کے بھیگ دیا ہائے کس قیامت کی رات تھی جب علی فاطمہ زہرہ کے جنازے کے سرانے کھڑے وے کہہ رہے تھے آؤ میرے لال حسین ذرا ماں سے رخصت ہو لو ماں دنیا سے جا رہی ہے حسین آہستہ آہستہ قریب آئے پائنے پا کے کھڑے ہو گئے ماں کے چہرے کو دیکھتے رہے حسن رخصت ہو چکے تھے زینب رخصت ہو چکی تھی امہ کلسوم رخصت ہو چکی تھی اب یہ آخری رخصت تھی ماں کے چہرے کو دیکھا کہنے لگے امہ جب عیسیٰ دنیا سے گئے ہیں جب مریم دنیا سے گئی ہیں عیسیٰ کو گلے سے لگایا تھا اے میری ماں کیا مرتبے میں مریم سے کم ہو اتنا سننا تھا کہ بندے کا فن ٹوٹے دو ہاتھ بلند ہوئے فاطمہ نے حسین کو سینے سے لگا لیا ملائکہ میں کوہرام بھرپا ہوا علی آگے بڑھے حسین کا بازو دھاما ہاں میت سے تو یوں ہی جدہ کرتے ہیں ہائے سکینہ شمر تمہ چے لگا رہا ہے کانوں سے گوشوارے شینے جارے ہیں کربلا کی زمین ہل رہی ہے فاطمہ کا بیٹا لہو میں نہایا ہوا اللہی و سیدی و مولا ہے یا حسین یا حسین ہوسین